بسم اللہ الرحمن الرحیم شخصیت نے ہمیں اپنے ہاں محبت سے دعوت دی ان کے بارے میں کیا کہیں The Great Fighter The Striker And Achiever پاکستان ائر فورس کے ماتھے کا جھومر بلندیوں میں اڑے دشمن پہ جھپٹے لپٹے اور نسطور عبود کرتے ہوئے وہ منازل دیکھ کرتے کرتے انہوں نے وہ ستامہ پہ کمندیں ڈالی کہ پھر مالک کائرنات نے ان کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا آج ہم آپ کے ملاقات کرائیں گے پاکستان ائر فورس کے تابندہ رخشندہ ستارے اور سابق منہینڈ ڈیریکٹر پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز جناب فاروق عمر صاحب سے تو آئیے آپ کے ملاقات کراتے ہیں پاکستان کے ایک بہت بڑے سکوک جناب فاروق عمر صاحب سے اسلام علیکم سر جیوالکم السلام thank you very much for inviting us over here sir very welcome very welcome indeed کیسے ہیں سر آپ کی صحت کیسی we were much concerned about your health اور آپ نے بڑی محبت فرمائی آپ بڑے پرٹیکلر ہیں بڑی محبت فرماتے ہیں I don't find word of thanks sir بڑی مہربانی you're most welcome anything for the motivation of our youth and our countrymen is always welcome thank you very much sir یہ پرواام باکمال لوگ جو ہے کلک کیا کوئی آپ کو جی میں سمجھ گیا ہوں آپ نے اس کو پی اے اے سے ایکسٹریکٹ کیا ہے لیکن یہ سب پہ باکمال تو سب پہ آکا نہیں great people to fly with and great people to fight with thank you very much I was to say these words جی سر exactly جو مجھ سے آپ پوچھیں گے میں اس کا جباب آپ کو دیکھا جاؤں ایرماشر صاحب یہ بگائیے کہ آپ نے کمال ٹرٹل جسٹ آئی کے چک جب آپ جوانی میں قدم رکھ رہے تھے تو آپ نے پاکستان پاکستان ائر فورس کے جو دنیا میں ماننگ گئی ائر فورس ہے جس کا لوہا نہیں پلاتینم مانا جاتا ہے آپ اس کا حصہ بنے شوق تھا یا کیا ارادے لے کہ آپ آئے پھر آپ چھاتے چلے گے اور آپ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ سرزمین پاکستان کے بہت بڑے محافظوں میں شامل ہوئے گے جی اس وقت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بات کرتے ہوئے ائر مارشل اسخر خان کو جو گرینڈ فادر ہیں پاکستان ائر فورس کے ان کو نہیں گھوڑنا چاہیے ایپسلوٹی نہیں کہ انہوں نے پاکستان ائر فورس کو اپنے بچوں کی ذرا پالا آٹھ سال اس پہ محنت کی اور اس کو ایک تیز دھار آلے کے مطابق ڈھالا اور اپنے بچوں کی طرح ائر فورس کو نرس کرتے رہے نتیجتا جب وہ ائر فورس چھوڑ کے پی آئی اے میں گئے آٹھ سال کی محنت کے بعد تو انہوں نے یہ بنی بنای ائر فورس ائر مارشل نور خان کے حوالے کی وات این 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 اگریٹ مین اگریٹ بریو مین تو انہوں نے اس بنی بنای ائر فورس کو انڈیا کے خلاف استعمال کیا اور انڈیا کو ائر بیٹلز میں شکست دی اور ائر سپیریورٹی حاصل کی ماشاءاللہ تو ایکو لیڈز تو ائر مارشل اصحر خان دبانی آف پاکستان ائر فورس ماشاءاللہ تو مجھے یہ آنر حاصل ہے کہ ان کا جو لاسٹ ای ڈی سی تھا جو انہوں نے چنا وہ مجھے انہوں نے چنا اور میں ان کے ساتھ ای ڈی سی رہا اور جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کو پی آئی اے تک چھوڑ کے آیا ایس پریزیڈنٹ پی آئی اے ماشاءاللہ لیکن انہوں نے بھی آپ کو ریٹ چھوڑا وہ پہلے آگئے اور ایسے بیج ہوگئے کہ الٹی میٹی پھر زرداریوں کو آپ کو لانا پڑا ایم ای رائیٹ سر؟ نہیں زرداری نہیں وہ مجھے مجھے نواز شریف لے کی آئے اچھا this is this is the news for us sir نواز شریف مجھے لے کی آئے چونکہ مجھے اس وقت بے نظیر کی حکومت میں ایرچی مارشل حکیم اردانے کا کہ you have to set up شاہین ایرلائن that's correct yes شاہین ایرلائن کا تجربہ میں بھی ضروری تھا تاکہ پی اے جے تو بہت بڑی اورگنائزیشن تو تجربہ نہیں ہوگا تو آپ ایک دن میں تو سمجھ نہیں سکتے تو اس لیے میں نے ایک بہت بڑا شاہین شاہین ایرلائن کو شاہین ایرلائن کو zero سے start میں سمجھ کیا اور zero سے start کرنا اور چیز ہے چلتی چلائی چیز کو handle کرنا بس اور جہاز میں بیٹنا تو آسان کام ہے تو اس لیے this is a news for the nation also کہ جناب میہ حمد واشیر صاحب نے خوب choice کیا اور آپ نے پھر شاہین ایرلائن شاہین ایرلائن چلائی اور اس کے ساتھ شاہین ایرلائن پورٹ سروسز سیٹ اپ کیا لاہور میں اور کارگو سسٹم بھی دس سٹارٹ کیا فاروق مر صاحب good luck to be میں ایک ایسی شخصیت کے سامنے بیٹھا ہوں آج مجھے اللہ نے عزت بکشی کہ میں بھی اس کا حصہ تھا میں شاہین میں تو نہیں تھا میں پی اے کا ایک حصہ تھا 76 سے لیکن آپ نے جس طرح شاہین کو چوزوں کی طرح پالا جو کہ میری ایک مدر انسیٹیوشن ہے میرا علماء میٹر جو ہے وہ پاکستان آل ایر فورس ہے اس میں مشہور ایم ایم آلم the leader of the world yes the great man the great man the greatest the greatest fighter and سرفراز رفیقی جی جی ان دو کے ساتھ میں نے پی ایسیٹ کی جنگ لڑی ماشاءاللہ سرگودہ سے اور تکتر کی جنگ عالم نے اور میں نے سرگودہ سے لڑی اور پھر تہتر کی جنگ میں عالم سیریہ چلے گئے اور میں لیبیا چلا گیا اچھا صاحب تو ہم نے عربوں کی جنگ بھی اسی محسنا میں انیس ستہتر میں وہاں بھی جھنڈے گاڑے وہاں بھی جھنڈے گاڑے اور ادھر سے مسریوں کو جو ہار رہے تھے ہمیشہ عربوں کو موقع دیا ٹریننگ ان کو دی تاکہ وہ بارلیو لائن کروس کر کے سوئس کنال کو واپس ریکاور کریں اچھا جی اور جو ان کی آئل فیگیرز ہیں جو اسرائیل نے ان سے چھینڈ دی ہوئی تھی ان کو ریکیپچر کرنا اچھا تاکہ ان کی مواشی حالت پر اچھا اچھا سر میں ایڈ کرتا چلوں میں انٹریکٹ کر رہا تھا اونریول ایمیسٹر پالش ایمیسٹر سے جو اسلامباد میں آج کل ہے اس ایکسلنسی میرے لیے ایک بڑا نوریج تھا میں نے پہلے بھی ایک پرام میں ایر بائس کمارشل ساجد عبیب صاحب کو کہا تو وہ بڑے خوش ہوئے ان نے بتایا تو ایمیسٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارا بہت بڑا حصہ ہے پاکستان اے فورس جب پاکستان آزاد ہوا تو ہمیں بڑا عزاز ہے کہ ہمارے انسٹرکٹرز نے ہمارے ٹیچرز نے ان بچوں کو سکھایا جی اسیٹریکس ہے یس اور پاکستان اے فورس نے ازکر خان کی وجہ سے اور نور خان کی وجہ سے یہ ساری دنیا میں چھاگے 65 کی جنگ کے بعد ماشاءاللہ اور ساری عرب اے فورسز جو ہیں اس میں پاکستان اے فورس وہ ان ہٹ ڈیمانڈ جس طرح پی آئی اے فورس ان ہٹ ڈیمانڈ پی آئی اے نے دوسری اے لائنز بنائی ہٹ کیک اسی طرح پاکستان اے فورس جوڈانی نے اے فورس کو بنایا سعودی اے فورس کو بنایا یو اے اے فورس کو بنایا ابودابی نے اے فورس اس دنیا میں اور بڑا بڑی احترام کی نظر سے دیکھے جانی لگی اس کے پائرٹ اس کے آفسرز اس کے تمام جو جو جوان تھے ان کا پوری دنیا میں بکار بلان گوا یرمانشی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہم کہاں کھڑے آج ہم ایک ایسے دور میں کھڑے یہ ذرا پیغام دیجئے گوانڈیانو کہ جناب اے نا تا اکتر جے تے نا اے چھے اتر تے نا تے ہتتر جے اے دو ہزار سو رہے بیبانی فرما کے ذرا آپ کے ان ارفاظ سے قوم کا مرال اور بلاند ہوگا جی ہے میں اسے پہلے کچھ آپ کو پینسٹ کی جنگ کا ایک حصہ سونا ہوں گا جی پلیز پھر میں ہی اس کو یہ مران ہوں تینکیو برمیس سر انیسہ پینسٹ میں میں ایک سٹار فائٹر پاری تھا ماشاءاللہ اور سٹار فائٹر کے متعلق میں بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھا سکے قوم کو بھی سمجھا رہے کہ سٹار فائٹر چیز کیا ہے ماشاءاللہ بارہ سٹار فائٹر ائر مارشل اسکر خان نے اور عیوب خان نے امریکہ سے حاصل کیے جبرن حاصل کیے اچھا جی اس کے اچھے ریزنز انہوں نے دیئے تو امریکنز نے یہ انڈیا کو نہیں دیئے ہمیں دیئے اور سٹار فائٹر ایک ایسا جہاز ہے جس کے بغیر من آن دا مون لونر لینڈنگ نہیں کر سکتا تھا اور اس کا ٹریننگ کا حصہ تھا کہ وہ پہلے سٹار فائٹر فلائی کرے اوکے پھر ایکس ٹو فلائی کرے پھر آرمیٹ میں جائے اور پروسس کرتا ہوئے پروسس کرتا ہوئے لیکن پہلا سٹم مینڈیٹی تھا یہ سٹار فائٹر تو سٹار فائٹر بارہ تھے اور اس کے متعلق میں کچھ لفظ کہوں گا تاکہ کون کو اس کا پتہ چلے سٹار فائٹر ناظرین سنیے جناب فروق عمر صاحب کیا فرماتے ہیں ایسے سمجھئے جیسے آپ 65 جنگ کا آنکھوں دے کا حال دیکھ رہے ہیں سٹار فائٹرز ایسا جہاز تھا کہ جب وہ تھراؤٹک کھولتا تھا فل تو اتنا شور بنتا تھا آفٹرورنر کا کہ زمین تھر تھراتی تھی اور لرزتی تھی ارتھ کوئی کال آتا تھا ارتھ کوئی کس سمجھئے دنیا کے تو دشمن کے دل تو پھر دیار جاتے ہوں گے سر ہی میں اس پیارتا ہوں اور ان کے جو بچے خواتین ہوتی تھی وہ رونا شروع کر دیتے پھر جب یہ ٹیک آف کرتا تھا تو گولی کی طرح جاتا تھا ہم کر کے اور جب یہ انسٹک کرتا تھا اور کلائم کرتا تھا تو راکٹ کی طرح سے اوپر چھڑتا تھا لٹرلی راکٹ کی طرح سکسٹی ڈگریز کلائم ماشاءاللہ اور دو منٹ کے اندر اندر یہ مانٹ ایوریسٹ کی ہائٹ کو ابور کر لیتا تھا صرف دو منٹ کے اندر اللہ اکپر اللہ اکپر فرم ویچ بیس سر سرگوڈا سرگوڈا بیس سرگوڈا بیس سرگوڈا سرگوڈا بیس ویدن 2 منٹ ویدن 2 منٹ بندہ جب بہاں جاتا ہے تو اس کو مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگتا ہے تو یہ دو منٹ کے اندر اللہ اکپر اس کو پار کر لیتا تھا اور پھر اس کے اوپر ایک ریڈار نصب تھا جو پچیس میل دور تک انڈین جازوں کو دیکھ سکتا تھا اور دو سائیڈ مائنڈر میزائلز بھی لگی ہوئی تھی تاکہ یہ چار پان کلومیٹر تک دور اس وقت بھی دشمن کو مار سکے جو انڈیا کے پاس نہیں تھی اس لیے سٹار فائٹر کی انڈیا انڈیا ای فرس کے اوپر بہت تیشت تھی اور بہتatten Perfect اور جب بھی وہ سٹار فائٹر کو دیکھتے تھے یا سنتے تھے ریڈیو پہ کہ سٹار فائٹر ٹراہ وہاں سے چکے ان کے چھوڑیوں تحت سے بھاگ جاتے تھے اس دور کا محمد علی کے لہے اس دور کا محمد علی کے لہے اور میک ٹائسین محمد علی کے لئے محمد علی کے لئے تو ایک دن لمبی سٹوری بن جاتی تو ایک دن میں انیس آف پینسٹ کی جنگ سے ذرا پہلے سٹاڑیوں میں اور میں انتظار کر رہا تھا کامبیٹ ائر پیٹرول میں کہ مجھے کوئی انڈین نیک یا ہنٹر اپنی انڈین ایفورس تو میں اس کے پرخچے اڑا دوں تو ابھی میں یہ اوپر نیچے پھر رہا تھا اسی طاقت میں تو مجھے ایر مارشل نور خان کا ریڈیو پہ آرڈر میلا کہ فاروق تم جلدی سے امرت سر پہنچو اچھا سر اور وہاں پہنچ کے تم سپرسونک بوم کرو جس کے بوم کی وجہ سے دو بڑے بڑے دماکے ہوتے ہیں بومبوں کے دماکے ہوتے ہیں بلاسٹ ہوتا ہے بڑا لاؤنٹ تو وہاں پہنچو اور سپرسونک بوم کرو تاکہ انڈینز کو پیغام ملے کہ ہم جاگ رہے ہیں ہم آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ پنگر نا لو واہ 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 اور اور میں ان کے آرڈر کے مطابق تیزی سے امرت سر گیا پانچ منٹ میں میں امرت سر کو پہنچ گیا تو وہاں میں نے ڈائپ مار کے ساری ساری سار without any interception you just approach to that so it was a big surprise no interception that was the plan ماشا اللہ اور ان نے کہا یہ اس لئے کرنا ہے کہ انڈین اے فورس پہ اور انڈین آمی پہ اور انڈینز پہ دہشت اور حیبت کائم کی جاسکے psychologically shake up کیا جائے تو میں وہاں کیا اور میں نے یہ supersonic run کیا اور اس میں بٹی گوڑی بیلڈنگز کے شیشے چھوٹ گئے اور چھوٹی گانیاں جو تھی مو اڈڈ گئے جو آپ کو دکھایا بھی جائے گا سر بہت خوبصورت یہ آپ نے وہاں تیسر ڈال دی لالے ڈر گئے ہماری گفت کو جاری رہے گی کہتے ہیں پروڈیوسر اور بیگم کہو کا ماننا چاہیے ہم ملتے ہیں اے ناظرین کیا خوبصورت راؤنٹے کھڑے کر دینے والا پوام خوبصورت واقعہ جناب فارق عمر صاحب سنا رہے ہیں گفت کو جاری رہے گی ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں چھوٹی زمکفے کے بعد اے ناظرین کیا خوبصورت بہت خوبصورت چل رہا ہے باقمال لوگ میں ایسی شخصیت سکسٹی فائی کی جنگ کوئی عام جنگ نہیں تھی اس جنگ نے پاکستان کا دنیا بھر میں لوگاں منوا دیا فاروق عمر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آئیے عمر السر دوبارہ لیے چلتے ہیں سٹار فائٹر اڑ رہا ہے اور اپنے باس کا حکم مانا عمر السر کی دھرتی کو حراب رہا دیا چیف عمر صاحب سر جناب تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے توڑا پڑ دیا جناب جی ہاں وہاں پہ دہشت قائم ہوئی اور مجھے میں نے غور سے دیکھا تو انڈین ایک ایک گنز ایک سو ایک ایک گنز وہاں نصب تھیں اور ان کے اتنے اتنے بڑے گولے مجھے مارنے کے لیے انڈینز کوشش کر رہے تھے لیکن کیونکہ میری سپیٹ بہت زیادہ تھی اور یہ سرپرائز تھی تو وہ گولے میرے پیچھے رہتے رہے مجھے ہٹ نہیں کر سکتے الحمدللہ اتنی دیر میں مجھے کال آئی ہے مارشل نور خان کی طرف سے کہ فاروق عمر پرگرڑو اسکرنسی لیٹ ایکسرنسی پرگرڑو جس こوریشن روم سے اپنے اوپس ڈریکٹ لائن تھی یو اچ ایف ڈیڈلوپے تو ان پوچھا کہ مشن اکمپلیشٹ تو میں چوبیس سال کا جوان پائلٹ با 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 میں نے شادی نکالے میں نے کہا یا سر ناظرین قومیں اس طرح بنتی ہیں مرشن اکمپلیسٹ تو میرا خیال تھا کہ یہ مجھے تھپکی دیں گے شاباز دیں گے لیکن انہوں نے میری ہوا نکال انہوں نے کہا کہ یس فائن لیکن یو دو اٹھین رپیٹ اٹھین اور دائشت پیدا کر اچھا میں نے کہا فائن سر تو اب میں نے ایک نائیٹی دگری پیچھے دیکھا تو میں حیران رہ گیا حیران اس لیے رہ گیا کہ پیچھے جو آسمان تھا وہ سرخ ہوا تھا لال ریڈ دسٹ سٹارم گولے برس رہے تھے گولے برس رہے تھے اور آسمان سرخ تھا تو میں نے دل میں سوچا میں نے کہا یہ مارشن بھور خان صاحب میں تو آرڈر دے دیا تو پہلی دفعہ تو سپرائز تھی تو اب تو سپرائز نہیں ہے اب یہ لوگ تیار بیٹھے ہیں مجھے تکہ بھوپی کرنے کے لیے تو اس میں اس آگ کی گولے میں آگ کی تفان میں تو ایک چیڑیا بھی نہیں گزر سکتی تو ایک سٹار فائٹر کیسے گزرے گا کود گیا فاروق آتشے نمرود میں پھر میں اندر سے ایک بندہ بولا اس نے کہا کہ فاروق گھبرا ہو نہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا تم شہید ہو جاؤ گے تو یہ بہت بڑا روتبہ ہے کلمہ طیبہ کا بیٹھ کرتے ہوئے تو اللہ دوارہ لانے کے گز جاؤ اور اگر تم بچ گے تو تم قاضی بن جاؤ گے جو کہ میں بل گیا الحمدللہ سو چھلانگ لگانے کے بعد اس انفرنوں میں انڈین توپس کے لال لال بڑے بڑے گولے میری طرف آتے رہے کوئی اوپر سے گزر رہا تھا فائر اوشن میں آتا فائر اوشن میں نیچے سے گزر رہا تھا کوئی لیفٹ سائیڈ سے گزر رہا تھا کوئی رائٹ سائیڈ سے گزر رہا تھا اور جہاز اس طرح ڈگمگا رہا تھا لیکن مجھے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے مجھے کوئی ہٹ نہیں کیا الحمدللہ سو جب میں یہ پل سرات گولوں کا پل سرات پار کر گیا تو میں سیدھا سبودہ گیا اور وہاں پہ سکریٹ این اپروچ کی سمود لینڈنگ کی اور جیسے میں نے سوچ آف کیا جہاز کو تو وہاں جو کرو چیز تھے ریسیونگ پارٹی تھی وہ باغے باغے میری طرف آئے کہتے ہیں سر جلدی جلدی سے آو تو میں بھاگا بھاگا ان کے ساتھ گیا کہتے ہیں سر یہ انڈین ریڈیو کو آل انڈین ریڈیو کو سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو میں نے گوھر سے سنا انہوں نے مجھے اٹھا کے کندر اٹھا کہتے ہیں کہ سنیں تو آل انڈین ریڈیو کہہ رہا تھا کہ آج پاکستان کے آٹھ سیبر جیکس نے آکے بومبنگ اور راکٹنگ کی ہے امرت سر پہ تو انہوں نے تالیاں بجائیں انہوں نے کہا دیکھیں جی انڈین کو تارے نظر آگئے ہیں ایک سٹار فائٹر نہاتے کو وہ راکٹس اور اس کے ساتھ آٹھ جہاز بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے دہشت اور حبت پھیل گئی ہے یعنی دن میں جی اسی سٹار نظر کرواتے ہیں تارے نظر آگئے ہیں تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ماشاءاللہ ایرماشل نور خان کا اس کا مطلب ہے کہ یہ بزدل ہے یہ بزدل ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو فتح ہوگی جو کہ پاکستان ایرفورس کو ہوئی ماشاءاللہ فاروق عمر صاحب آپ نے مجھے بھی میرا بچپن یاد کرا دیا کیونکہ وہ میں اس کو آٹھ کے اور نمی کلاس میں تھا جب یہ جنگ ہوئی اور وہ مورچوں میں غسنا اور اس کے بعد پھر چھتوں پہ چھڑ جانا سڑکوں پہ فاروق عمر صاحب آپ چونکہ ایک بہت بڑا حصہ دنیا کی مہارانی فائی سٹار ایر لائن کے بہت پڑے عزاز جافتہ میننگ ڈیریکٹر منتخب ہوئے ذرا بتائیے تو کیا ایر لائن تھی کیا جادو کی آپ نے کیا محبت دی آپ نے کہ اس وقت جب آپ کو ملی جب آپ نے اس کی سربرائی سنبھالی فائنانشل پوزیشن کیا تھی سٹریکچر پوزیشن کیا تھی دنیا میں کیا حال تھا میں بھی اس کا حصہ تھا کیا نام تھا کدھر چلی گئی کیسے واپس روٹا سکتے آپ سے گزارش ہے انیس ہزار ملازمی ڈیپریسٹ اس وقت ہیں کون ڈیپریسٹ ہے ڈیپریسٹ ہے ذرا بتائیے آپ نے کیا کیا یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے جی اس کا تو آسان طریقہ ہی ہوگا کہ آپ یو ایس بی پہ میرا لاسٹ دے ان پی آئیے لے گے وہ دوسر لیں گے اور اس میں کوزے میں میں نے پورا تین سال کا تین یور پی آئیے کا کور کیا ہوا ہے تو اس میں سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا میرے بھائی شیئر کروائیے عوام کو سر جو کہ میں اپنی بک کی وولیوم 2 یہ جو بک ہے نا جی جو ابھی آپ لکھ رہے ہیں جس کی وولیوم 2 ہے پی آئیے ماشاءاللہ وولیوم 3 جو ہے وہ ہاکی فیٹریشن وہ ہم شیئر کروائیں گے عوام کو انشاءاللہ لیکن چراب اس کے موٹے موٹے جو ٹوٹکے ہیں جس سے ائر لائن فلرش کر گئی اور آؤ اچھا میں جو کہ ائر لائن کا حصہ تھا آپ ہمارے سربات ہیں ایوی باڈی 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 کیا کیا آپ نے ذرا بتائیے پیس وہ نسخہ وہ فارمولہ ذرا ان لوگ ان گورے امپورٹڈ جو سی او ہیں یہ سہگت سہب آنے انگوی بتائیے کچھ تو خدا دا خوف کرو سر جی میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پی اے یہ بڑا اچھا ادارہ ہے اور تھا بھی پوٹینشل اور اس کو بننے میں نور خان نے اور باقی لوگوں نے میند کی اور اور امپلائیز نے میند کی سر اور مل جول کے پوئی تیم نے اور اس کے پاس وہ چیزیں موجود تھی جو دوسری ایرلائنز کے پاس نہیں تھی this is also مدر آف کا ایرلائنز سر yes بہت ساری ایرلائنز نے پی اے اے سے مدد دی مسلم سنگاپور ایرلائنز ایمریٹس ہم نے بنائی سر مالٹا ایرلائنز مالٹا ایرلائنز لیبیان ایرلائنز اور مینی ایرلائنز تو پی اے اے چھائی ہوئی تھی تو جس کو کہتے ہیں نا نظر لگ جانا جب آپ بہت بلندگیوں پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو نظر بھی لگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سر معافی جاتا ہوں نظر بٹو لگاتے ہیں نظر بٹو لگاتے ہیں لٹیرے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ ڈیلے پڑ جاتے ہیں جس طرح مغلوں کے زمانے میں مغل ڈیلے پڑنا شروع ہو گئے تو ساڑھی ساتھ تو اس میں کچھ نہیں رہے گا کچھ نہیں ہوں گا اور ہم جو مرضی کریں گے چلتی رہے گی جی جی which is not true سو ہر کامیاب اورگنائزیشن کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو اس کو کامیاب رکھنا پڑتا ہے میند کرنی پڑتی ہے جو ستجو کرنی پڑتی ہے on toes رہنا پڑتا ہے on toes رہنا پڑتا ہے چھیلہ پر نہیں ریلیکس نہیں اور اس کی منیجمنٹ کو اپنی ائرلائن کو ذاتی ائرلائن سمجھنا چاہیے یہ نہیں کہ یہ پرائی ائرلائن ہے یہ سرکار کی ائرلائن یہ کسی کی ائرلائن ہے اب اس کو اپنا سمجھ کے چلیں گے جس طرح نور خان کرتا رہا جی تو ائرلائن دندناتی ہوئی ساری دنیا میں چاہ گئی ماشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر بیج میں ایران قویت ایراد جنگ میں پی ای ای اے کو پہلی دفعہ نقصان ہوا جی جو بھی ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ جنگ میں عموماً سامانے رسد گولہ باروں لٹرم پٹرم بڑھ جاتا ہے اور عموماً ائرلائنز فائدہ اٹھاتی ہیں اور ان کے پرافٹ بڑھتے ہیں اگر پلاننگ اگر وینری پلان کیا ہوا ہو تو اگر اس کو اپنا سمجھ کے جی لیکن ادھر سے مجھے احساس ہوا کہ یہ جو ہے پی اے اے اب وہ مغلوں کی طرح زبال پہ آ سکتی ہے مغل شہزادوں نے فتا دی سر اس میں کہیں ایسا تو ام ای رائٹ کہ مہرت کا جنازہ نکل گیا سر جی میں اپنیٹ کے لئے انڈکشن ہو گئی اور روٹ ظالموں نے سر روٹ جو پروفٹیبل روٹ سے وہ بیچنے شروع کر دیئے یہ تو باب کی بات ہے میں تو ابھی اس بک کا کہہ رہا ہوں جب پی اے کلائمیکس میں تھی لیکن آہستہ اس طرح نیچے آ رہی تھی اور یہ چیک فیچر تھا کہ کوئیر ایڑاک وار میں پی اے اے پی اے جو کہ نہیں ہونا چاہیے بارال تو مجھے سمجھ آ گئے کہ یہ اس میں کچھ میند کرنے پڑے گی اس کو چیک کرنا پڑے گا جو کہ میں نے پھر کیا اس میں بھی کیا اور اپنی فیڈریشن میں بھی کیا جو کہ اسی طرح زبال پذیر تھی تو اس میں میں نے کیا کیا پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ پی اے اے کو از اے چیف ایڈیکٹیو این از اے منیجنگ ڈیریکٹر میں کیسے اس کو قائم دائم رکھ سکتا ہوں جب تک کہ مجھے خود پی اے اے کے متعلق پورا نہ پتا ہو سو میں نے اپنی نولیج میں اضافہ کرنے کے لیے میں ہر جگہ پہ گیا ہر سٹیشن پہ گیا ہر ریجن میں گیا جہاں پی اے اے ہر چھوٹے سے چھوٹے دپارٹمنٹ پہ آئے ہر چھوٹے سے چھوٹے دپارٹمنٹ میں آئے جہاز کے نیچے گیا جہاز کے اوپر گیا سکت سیکھا دل گیا اور ہر ایک کو ون بائی ون میں جانے لگا ہر ایک ملازم کو میں چاہے وہ اے پورٹ سرز کا ہو یا انجینیرنگ کا ہو یا گیٹرنگ کا ہو جو بھی ہو جہاز کے نیچے ہو چھوٹے سے چھوٹے ملازم کو میں پرسنلی جانتا تھا اور ہر اے پورس کا تجربہ تھا ہی انجینیرنگ کے لحاظ سے اور انجینیرنگ پاکستان ایر لائن کا بہت بڑا ادارہ تھا اور اہم سورس تھا سر این ارنگ سورس تو وہ ایکسپیرنس میرے پاس تھا پھر پاکستان انٹرنیشنل ایر لائنز گراؤنڈ ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے تو آلٹرنیٹ جی جی سمانے رسد وغیرہ لانے کے لیے شاہین ایر لائنڈ آمائے گی تو اس لیے وہ تجربہ مجھے ٹرانسفر ہو گیا اور مجھے سارے سسٹمز کو سمجھ آگئے اور پھر یہ جو میں نے راؤنڈ ورلڈ انسفیکشنز کی اور جس میں میں نے نوٹس کیا پرسکنلی نوٹس کیا چھاپے مارے اپنے ستاف آفسرز کو کہا کہ تم یہ چیک کرو وہ چیک کرو میں کیفنس سنتا ہوں تو تم مجھے آکے انٹیلیجنس انفرمیشن دو کہ ہماری کمزوریاں کدھر کدھر ہیں فارو عمر صاحب یہ سوڑنڈر فول اور آپ نے پھر وہ ائر لائن سسٹین کی کھڑی ہوئی اور جس کا پھل پھر دیر تک لوگ کھاتے رہے لیکن اس کے بعد لوگوں نے درخت کٹنا شکر دیا ہمارا پرام جاری رہے گا اس پہ کئی سیشن ہوگی آپ سے ائر فورس پہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پہ ہم آپ کے بہت ممون ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑا قیمتی سنڈے گزارا ناظرین آپ نے گفتگو سنی قومیں اس طرح بنتی ادارے اس طرح بنتے ہیں باکمال لوگ آپ کے سامنے اگر نیت ہو تو کھر ہر چیز زیرو سے ہیرو بن جاتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ائر فورس ہے تو ہماری گردنیں اچھی ہیں پاکستان انٹرنیشنل دیکھئے تینوں کے ساتھ پی لگتا ہے پاکستان ائر فورس پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز اور گریٹ نیشن پاکستان اپنا بہت سارا خیال لکھئے اگلے پرورام تک اپنے میزبان یکوپ جاوید تمیاران اور دوست تیرمین کی ٹیم کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار یکی تیرمین کی ٹیمک لگترانیشنل اپنا باکستان آپ ساتھ پاکستان یکی تیرمین کی ٹیمک گریٹنیشنل ساتھ پاکستان پاکستان موسیقی